take a deep breath you may feel part of your chest get bigger وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گہرا سا سانس لیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کی جو چسٹ ہے وہ بڑی ہو رہی ہے that is your lungs وہ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں آپ کے lungs ہیں getting bigger یہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں as you breath in وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ سانس اندر لے کر جاتے ہیں تو یہ lungs ہوتے ہیں جن کے اندر air fill ہو جاتی ہے تو وہ اپنے سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں it's like blowing air into a balloon یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک بیلون کے اندر ہوا بھریں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے when you breath out your lungs get smaller وہ کہہ رہے ہیں اور جیسے ہی ہم جو ہے وہ سانس باہر نکالتے ہیں تو ہمارے جو lungs ہیں وہ واپس اپنے سائز پر آ جاتے ہیں اور اسی طرح دوبارہ چھوٹے ہو جاتے ہیں your left lung is a bit smaller than your right lung وہ کہہ رہے ہیں ہمارا جو left lung ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے ہمارے right lung سے can you guess why وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسا کیوں ہے it is smaller because your heart has to fix next to it وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کا جو heart ہے اس کو بھی بیچ میں fit ہونا ہوتا ہے اور جو ہمارا جو heart ہے وہ تھوڑا سا left کی سائیڈ کو ہوتا ہے اس لیے جو ہمارا left lung ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے as compared to the right lung آج کے لیے بس اتنا ہی ہے ہم نے پڑھ لیا ہے lungs کے بارے میں کہ lungs کا structure کیسا ہے اور lungs کا کام کیا ہے یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا ہے thank you آپ کو فڑھا ہے